یہ آج جو آپ کا پیرا گراف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک آپ نے آپ کو بتایا ہے یہ translate into English انگلیش میں ترجمہ کرنا اور اس کے لئے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو نہ وہ سوال آپ کو جو دیا جاتا ہے یہ ایک unseen پیسی ہوتا ہے unseen پیسی from Urdu into English اور یہ مختلف قسم کے exam کے نام لکھیں جن میں آتا ہے مثلا second year ہے اس میں آتا ہے BSE کے پیپر ان میں آتا ہے ڈی اے کا پیپر ہے اس میں یہ سوال دیا جاتا ہے بی اے بی اے سی کے اندر دے اس میں سیول جج کا ایک پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں کمپیٹیشن کا پیپر ہے اس کے اندر آتا ہے اور پھر یو نا سی ایس ایس کا پیپر ہے اس کے اندر آتا ہے یہ جو پیرا بھی ہم نے کیا ہے پیچھلی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے لہور شہر سیاست ہی نہیں جو نا وہ ثقافت کا بھی مرکت ہے یہ کچھ سال پہلے جو نا وہ سی ایس ایس کے پیپر میں آئے ہوا تھا کلیر ہے تو اس طرح کچھ پیرا گلاس ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں میں بورڈ میں اور کمپیٹیشن کے مختلف پیپروں میں یہ گھومتے پھیڑ دیں ہیں کم بزگام یہ تو پریکٹس کے طور پر بچوں کو لازمی کرنے جائیں اب دیکھیں یہ ہم نے جو پیرا کریں گے آج ایک اور اس کا نام ہے یہ میں لینڈ لکھتا ہوں مسلمانوں کی مسلمانوں کی تاریخ کے ایک نازک موڑ پر میں لکھتا ہوں آپ میرے ساتھ جو نا لہیں مسلمانوں کی تاریخ کے ایک نازک موڑ پر سرسید آمدھان یہ نام ہے مسلمانوں کی تاریخ کے یہاں کو مل جائے گا وہ کیا ہے مسلمانوں کی تاریخ کے ایک نازک موڑ پر یہاں سے جو نا وہ سرسید آمدھان یہ سرسید آمدھان اللہ پیرا کو کہیں سے مل جائے گا موڑ کے جو گرامرز ہیں نوٹس ہیں یونیک نوٹس ہیں پنجاب والوں کی کتاب انویٹیو ہے سانشائن ہے ٹھیک ہے اور موڑ کے پیپرو میں یہاں کو ریپیٹیڈ پیرا ہے بار بار اکثر مل جائے گا رام سے مل جائے گا تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ تائید نہ کریں یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں سے نہ کریں یہاں تک آئے گا جی گا جی اب یہ اس کو ٹرانسلیڈ کرتے ہیں جو بچے فرس ٹائم جوائن کر رہے ہیں ٹرانسلیشن کو ان کو یہ ایک بات صرف ذین میں رکھنا ہے یہ ٹرانسلیشن فرام ون لینگویج ٹو این ادر لینگویج دالویز اڈیو میٹی چونکہ یہ آنسین پیسج ہوتا ہے اردو سے دیا جاتا ہے انگلش کرنے کے لیے اور میشہ آنسین ہوتا ہے جہاں سے مرضی دے سکتے ہیں اس لیے آپ نے اس کو جو نا وہ آنسین پیسج کے طور پر ہی لینا ہے جی اب ہمیں پڑھتا ہوں جی بیٹا جی آجیں بیٹا جی بیٹا جی مسلمانوں کی تاریخ کے ایک نازک موڑ پر سرسید آمد خان نے قوم کی رہنمائی کا فریضہ سنبھالا مسلمانوں کی تاریخ کے نازک موڑ پر اب دیکھیں اس کو پہلے شروع میں علاق کر سکتے ہیں اینڈ میں بھی لکھا جا سکتا ہے تو یہاں شروع کرتے ہیں مسلم تاریخ ایک نازک موڑ پر تو ایٹ دا نازک بہتا تھا کریٹیکل سی آر ای ٹی آئی سی ای آئی ایک جنگچر ہوتا یہ موڑ جنگچر جے یو ان سی ٹی یو آری ایٹ ایٹ دا کریٹیکل جنگچر اور مسلمانوں کی تاریخ ایٹ دا کریٹیکل جنگچر آف آگے مسلمانوں کی تاریخ دا ہیسٹری ایٹ دا کریٹیکل جنگچر آف دا ہیسٹری آف دا مسلم مسلمانوں کی دیکھیں ناموں سے پہلے دا نہیں لگاتے لیکن جب قوم کا نام ہو تو پھر ہم دا بھی لگاتے ہیں اور ایس بھی لگاتے ہیں دا مسلمز اس رات دا مغلز کلیر ہے جی دا ہندوس اس رات دا بھی لگاتے ہیں اور ایس بھی لگاتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ ایک نازک مور پر سرسید آمد خان نے قوم کی رہنمائی کا فریضہ سنبھالا آدھیں سرسید آمد خان آپ کا سبجکٹ ہے تو یہ سبجکٹ سے پہلے جو فریضی قوم سے علاق کر لی بعد میں بھی آتا ہے اب سرسید آمد خان نام سرسید نام کس پہلے آپ کو پتا ہے گلت نہیں ہوتے سرسید احمد اے ایچ ایم اے بھی ہوتا ہے اور ہی بھی ہوتا ہے سرسید احمد خان کے اچھے ہیں یہ نام ہے ذمہ دہنے اب یہ مسلمانوں کی تاریخ اچھا سنبھالا فریضہ اس کا یہاں شوڑڈر ایز ورب ہے شوڑڈرڈ شوڑڈرڈ کندہ کندہ کندے پہ رکھنا تو شوڑڈر ایز ورب شوڑڈردہ رسپونسیبیلٹی فریضہ آری ایس پی او این ایس آئی بی آئی ایل آئی ٹی وائے یعنی اپنے کندوں پہ ذمہ داری شوڑڈردہ رسپونسیبیلٹی آف آپ کسی ہے قوم کی رہنمائی آف گائیڈ سے گائیڈنگ رسپونسیبیلٹی آف گائیڈنگ دا نیشن اب یہاں سے شروع کر دیں یہ اگر یہاں سرسید احمد خان سے شروع کریں گے تو یہ جملہ بھی آن جائے گا سرسید احمد ہاں شوڑڈردہ رسپونسیبیلٹی آف گائیڈنگ دا نیشن باقی یہ لگا لیں ایڈ دا کریٹیکل جنگچر کریٹیکل جنگچر اور دا ہسٹری آف دا مسلمس یہاں لائن کلیر ہوگی آگے آ جائیں جی انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے لیس کرنے کے لیے علی گرڈ کالج کی بنیاد رکھی انہوں نے بنیاد رکھی اب دینہ ہی انہوں نے لیڈ اف دا فاؤنڈیشن یا فاؤنڈیڈ ایف او یو اینڈ ڈی ایڈی فاؤنڈ ایز ورب اسمار کریں فاؤنڈ بنیاد رکھنا ساگی تمام ہی فاؤنڈیڈ یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا لیڈ ایل ای ڈی لیڈ دا فاؤنڈیشن اب لی کو ورب بنا لیا تو فاؤنڈیشن کو ایز ای نون اسمار کا لیا فاؤنڈیشن بنیاد تو ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن یہ بھی ٹھیک ہے یا ہی فاؤنڈیڈ بنیاد رکھی آگے علی گھاڑ یہ نام ہے ہی لیڈ علی یہ علی گھاڑ ہے جی اے جی ایچ اے آ گھاڑ علی گھاڑ کالیج تو علی گھاڑ ایل ای جی اے آر ای کٹھے لیسن ہیں ایل ای یہ وڑ بان وڑ ہے ایل ای جی اے آر ای گھاڑ ہے انہیں کیا لکھا جی انہوں نے ایل ای جی اے آر ایچ جی اے علی گھاڑ کالیج نام ہے اس لیے کیپیٹر کر دیا علی گھاڑ کالیج آگے کیا کرنے کے لیے مسلمانوں کو جدید ریم سے لیس کرنا دارگے ٹو اکویپ بسوٹل یہ اکویپ müینٹ ادالاہ تاکویپ لیس کرنا جو اکویپ دا مسلم مسلمانوں کو لیس کرنا دا مسلمس to equip the مسلم بیدہ کس کے ساتھ جدید علیم بیدہ موڈرن ہوگی جدید علیم بیگر ایجوکیشن تو اکویپ دا مسلم وید موڈرن ایڈوکیشن تو موڈرن ایڈوکیشن کے ساتھ مسلمانوں کو اکیپ کرنے کے لیے لیس کرنے کے لیے علی کر کارلی کی بنیاد رکھی انہوں نے مسلمانوں کو جدیدین سے لیس کرنے کے لیے علی کر کارلی کی بنیاد رکھی ہی فاؤنڈیڈ علی کر کارلی جزہ عصرہ یا ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن لیڈ دا فاؤنڈیشن جب لکھیں گے تو پھر آف آئے گا لیڈ دا فاؤنڈیشن آف لیڈ ڈا فانڈیشن آف یا یوں ہوں گا بیٹا یہ انڈر لائن میں کر دیتا ہوں انڈر لائن کا مطلب ہے کہ یا آپ یہ لکھیں فانڈیڈ یا لکھیں کہ لیڈ ڈا فانڈیشن آف یہاں تھا ٹھیک ہے علی گارڈ علی گارڈ کی بنیاد رکھی علی گارڈ کالیج جدید ریم کے ساتھ مسلمانوں کو لیس کرنا کلیر ہے آگے آجیں جی اگلی رہن دیکھیں وہ اکثر کہا کہتے تھے کہ قوم کی فلا تعلیمی ترقی سے ہی ممکن ہے وہ اکثر کہا کہتے تھے ہی آپ دیکھیں اکثر بیٹا ہو گیا آفن آپ دیکھیں یہ ایک ہے کہا کہتے تھے ہم اس کو عدب سے کہہ رہے ہیں آگے سیڈ یہ بھی ٹھیک ہے آفن سیڈ آپ دیکھیں ہی آفن سیڈ یہ بھی ٹھیک ہے ہی یوز ٹو سی دیکھیں نا اگر یوز ٹو کا اسمال کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے یوز ٹو کے پاس فسوہ بھی آتی ہے آئی اینجوالی فہم بھی آتی ہے ہی یوز ٹو سی بھی ٹھیک ہے ہی یوز ٹو سی یہ بھی ٹھیک ہے تو ہی آفن سیڈ یا ہی آفن ہی یوز ٹو سی وہ کہا کرتے تھے ڈیٹ ہی یوز ٹو سی ہی آفن سیڈ ڈیٹ آپ دیکھیں کیا ہے اگلی لائن قوم کی فلا تعلیمی ترقی سے ہی ممکن ہے قوم کی فلا آپ دیکھیں فلا تھی ہے بیٹرمنٹ دا بیٹرمنٹ قوم کی آف دا نیشن دا بیٹرمنٹ آف دا نیشن آگے ممکن ہے is possible پی او ڈبل ایس آئی بھی آلی possible ممکن ابھی کیا کہتے ہیں قوم کی فلا تعلیمی ترقی سے ہی ممکن ہے کلیر ہے جی دردہ آئیے دیوارہ پھر دلیں قوم کی فلا تعلیمی ترقی سے ہی ممکن ہے آپ دیکھیں ترقی سے ہی ہی کا اندرہ ہے only only صرف جو ہے تو پیٹرمنٹ آف دا نیشن is possible only صرف آگے ہے by یا by آتا ہے یا through آتا ہے کے دریئے through آگے کے آج ہے تعلیمی ترقی یہ لام لے گئے نا تعلیمی ترقی through educational تعلیمی اور پراغرس ہوگی بڑا ترقی through educational پراغرس آپ اوری لائن سننیں he often said that the betterment of the nation is possible only through educational پراغرس اب یہ لسل جو is ہے اس پہ ذرا گوھر کرنا ہے آپ نے یہ آذان شروع ہوگی ہے اس کی ذرا بات ہے آپ گوھر کر کے پر ذرانے آذان یہ گوھر کریں کیا یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے حالاں اردو میں ہے لسل لکھا ہوا تو ہے کا ترجمہ is ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ دیکھیں میں دیکھتا ہوں اگر ٹھیک نہیں ہے تو کیا ٹھیک نہیں ہے دیکھیں میں اللہ اکبر اللہ اکبر لکھ لیں جو میرا نمبر لکھنا ہے انہیں چلی ہے شادو اللہ 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 چھوٹی سی دعا ایک تین دفعہ پڑھ لیتے ہیں آذان اور جماعت کے درمیان تین دعا پڑھنے سے تمام آفاظ اللہ بجا دیتے ہیں دعا چھوٹی سی پڑھ لیں اللہ 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 اینی سالو سوال سوال کالتا ہوں تجھ سے اس لئے دیکھیں ایک مضمون ہے بڑا مشہور جو سب بچوں کو یاد کرنا چیئے یہ my hero in history قیدی آدم کو یاد کریں اگر خود لکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھیں اگر جو بچے خود لکھیں سیلف رائٹن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو یاد کریں وہ اس کے اوپر قیدی آدم کی اوپر تو آپ دیکھیں وہ کہتا ہے اس میں ہم نے کانگریس کا ذکر یہ مسلم لی کا ذکر بار بار کریں گے تو ہر دفعہ سے پہلے دعا لگے گا یعنی name of the political parties are always preceded by اس سے پہلے بھی دعا آتا ہے تو ون دا کانگریس بیٹا مرضی وجود میں آنا اس کے لئے کیریم ہے مرض یہ آپ کا EDM ہے مشہور جو آپ نے اس میں پڑھا تھا دائنگ سان میں ارث کیم انٹو بین یا کیم انٹو بین ہوتا ہے یا کیم انٹو اگزیسٹنس ہوتا ہے اب اگزیسٹنس کی بھی اس پہلنگ دیکھیں اکثر بکچے گرد لکھیں اکثر ایک یہ ہے ایک یہ میں دونوں ہی لکھتا ہوں ایک ایکس آئی ایس ٹ این سی آپ بتائیں کون سا صحیح ہوگا ای والا یا اے والا یہ بیٹا ہے ای والا یا اے والا تو یہ اے والا جو ہے نا یہ غلط ہے ای والا ٹھیک ہے یہ والا یا رکھنا جب کانگریس مرضی وجود میں یا کیم انٹو بین یا کیم انٹو اب یہ تو کا ترجمہ جو انگلیش میں دین ہے یہ دین ترجمہ نہیں ہوتا اردو میں جو لفظ تو تب پھر اس لئے جو دینہ اس کا ترجمہ یہ کومہ ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ دہیں وین کنجنکشن ہے کنجنکشن ایف وین سو کنجنکشن دو سے دو سے زیادہ جملوں کو جو لفظ جوڑ دیں ہیں جب جملہ ان سے شروع ہوتا ہے تو دوسرے سے کو لاک کرنے کے لئے صرف کومہ ہوتا ہے وہ جو نا وہ کومہ ہی ہوتا ہے دوسرے لفظ تو تب پھر اس لئے یہ نہیں ہوتا ہے یا کوئی کرکشن میں بھی ایک جملہ دیں گے اگلی بات میں کرتا ہوں جب کانگرس وجود میں آئی تو انہوں نے حالات کا جائزہ لیا انہوں نے اب یہ نا ہی کیونکہ ایک ہے انالائز جائزہ انالسز کرنا تو انالائز یہاں سے ورب ہے ہی انالائز اے 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 الوائی اے سی دی انالائز حالات بھی نہیں ہے سیچوئیشن سرکمسنسی میں ٹھیک ہے سیچوئیشن میں ٹھیک ہے ہی لائی کیا ہے ہی انالائز سیچوئیشن یا سرکمسنسیس آپ نے سورت حال کا یا حالات کا انیلسز کیا ہی انالائز دہ سیچوئیشن اور سرکمسنسیس حالات کا جنب ہو جائزہ لیا اجوہ مٹا دے تو آپ جی پیٹا جی حالات کا جائزہ لیا اور اگری لائن کیا ہے اور مسلمانوں کو مشرہ دیا انٹ مشرہ دینا تا ہے اڈوائیز ہوتا ہے اور اس کے سی پہلے ایس والے سی والے نہیں ان اڈوائیز یوں کہ ایز ای ورب ہے سی والا ناؤن ہوتا ہے یہ ایس والا ان اڈوائیز مسلم مسلم کا اہم بڑا لکھنا ہے جا بھی لکھنا ہے ان اڈوائیز مسلم مسلمانوں کو مشرہ دیا آپ نے کیا تھا کہ وہ اس سیاسی کہ وہ اس سیاسی جماع سے علاق رہے ہیں اور اس کے مطالبات کی تائد نہ کریں ہاں جی مسلمانوں کو مشرہ دیا کہ وہ ہاں جی اس سیاسی جماع سے علاق رہیں اس کا اندرہ ہے نہ ٹو جوائن کہ مت جوائن مت کریں نہ ٹو جوائن یا کیپ آوے ٹو کیپ آوے نہ ٹو جوائن یا کیپ آوے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے آگے یہ سیاسی جماع پولیٹیکل ہو گیا سیاسی بیٹا اور جماع کیا ہوگی پارٹی ٹو کیپ آوے فروم نہ ٹو جوائن ہوگا یا ٹو کیپ آوے فروم دس پولیٹیکل پارٹی اس سے دور رہیں اور اور اس کے مطالبات کی تائد نہ کریں یہی ہے اور نہ تائد کریں اور نہ تائد کریں اور نہ ٹو سپورٹ اور سپورٹ بیٹا کیا کیا ہفتائید کرنا اور نہ ٹو سپورٹ ہمائید کرنا ایٹس مطالبات کے گئے گیا ڈیمانڈز اور اس کے جو مطالبات ہیں ڈیمانڈز ہیں ان کی جنا سپورٹ مت کریں اب یہ جملہ بھی ایک طلاقی غلطی کا شکار ہے دیکھتے ہیں بھلا کاؤسی غلطی ہے اب دیکھیں جب کانگرس وجود میں آئی ویندہ کانگرس کیم انٹو بینگ یا کیم انٹو اگزیسٹینس تو کے لئے آپ کے قومہ آئے گا یہ دین نہیں آئے گا آپ نے سورتی حال کا جہزہ لیا یا سرکمسنسز کا انیلسز کیا آپ دیکھیں اگر جملہ پریزنڈ کا ہو تو ہم دس لگاتے ہیں پاس کا پیرا پیرا آپ کا پیرا پیزنڈ پورا پیرا پاس کا ہے اگر پیرا پاس کا ہو تو دس ڈیٹ میں بدلتا ہے جس طرح آپ نے دیکھنا ڈیٹ پڑے تھے میٹر میں پڑا تھا جی جیسے یہ تھا اردو میں ہے ہے لیکن جو اس کس میں بدلتا ہے واض میں اس طرح دس کس میں بدلتا ہے ڈیٹ میں دس کس میں بدلتا ہے بیٹا دوز میں اس طرح پریزنڈ کا جملہ ہوگا تو ہم دیز اسمال کرتے ہیں پاس کا جملہ ہوگا تو اس اردو میں چاہے ہے کیوں نہ ہو جیسے یہ ہے اردو میں ہے کیوں نہ ہو ہم اس کی جگہ واض لگاتے ہیں اس طرح دس کی جگہ ڈیٹ لگاتے ہیں دیز کی جگہ دوز لگاتے ہیں پاس کے اندر یہ سیچوشن ہوتی ہے پریزنڈ میں اس ہوتا ہے دس ہوتا ہے اور دیز ہوتا ہے پاس میں وعد آتا ہے اس کی بجائے وعد ہوتا ہے اس کی بجائے ڈیٹ ہوتا ہے اور اس کی بجائے دوز ہوتا ہے میں پورا یہ ایک دفعہ پڑھ دوں ریپیٹ کر لیں پھر آپ کے کومنٹ پڑھتا ہوں کوئی بات ہو تو کر لیں دیکھیں انہوں نے مسلمانوں کی طریق ایک نازک دور کے اوپر سید آمد خان نام ہے شلڈہ در ریسپونسپیلٹی آف گائیڈنگ دا نیشن تو مسلمانوں کی گائیڈ جراس نمائی کرنا انہوں نے مسلمانوں کی قوم کی رہنمائی کا فریضہ شلڈر اپنے کندے پہ لیا ذمہ داری لی ہی فاؤنڈیڈ یا لیٹ دا فاؤنڈیشن بنیاد رکھی اور فالیگرڈ کالیج فالیگرڈ کالیج کی ٹو ایکویٹ دا مسلم لیس کرنا جدید تعلیم کے ساتھ مسلمانوں کو لیس کرنے کے لیے فالیگرڈ کالیج کی بنیاد رکھی ہی اوفن سیٹ یہ بھی ٹھیک ہے کہا کہتے ہیں یا تو ایڈوکیشنل پر آگرس کے ذریعے اب دیکھیں نا یا لفظ یہ لگا لیں بھائی یا اب یہ لگا لیں ایڈوکیشنل پر آگرس کے ذریعے ہی ممکن ہے جب کانگرس مارت حولات میں آئی تو he analyze the situation اپنے سورتحال یا circumstances کا حالات کا جائزہ لیا and advise the muslim مسلمانوں کو نصیحت کی not to join that political party اس political party کو join نہیں کرنا and not to support its demands اور اس کی demands کو بھی follow نہیں کرنا اس کی تائز نہیں کرنی یہاں تک یہ بیٹا ٹھیک تھا آپ دیکھنے کوئی پراؤرم میں پڑھ لوں جی فیضان بھائی کیا کہہ دے ماں سے دیکھی اوکے ہو گیا جی فیضان ہو گیا ٹھیک thank you جی ویڈیا روک گئی ہے جی اب چل رہی ہے یہ نہیں فیضان چل رہی ہے اب دیکھیں جی میں درہا دیکھ رہوں ایسے خرشید اوکے روک گیا جی فیضان یہ والا آمازی کی سر اس والا is والا پوائنٹ بیٹ کرنی یہ اس والا سنیں بیٹا یہ ہے جہاللہ کے is ہے کا ترجمہ is ہوتا ہے لیکن یہ ہمارا جو جو پہلا دیکھیں یہ پیچھے پہلا کس چیز کا ہے یہ پاسٹ ہے often پاسٹ said پاسٹ used پاسٹ ہے تو پاسٹ کے بعد پاسٹ آتا ہے یہ انگلیس کا ایک بہت بڑا حصول ہے پاسٹ اس لئے is نہیں آئے گا واضٹ آئے گا اور یہی پاسٹ یہاں پہ آئے گا یہ بھی دوسرا پیرا دیکھیں یہ کیونکہ انیلائیزڈ دیکھیں کون سا ٹینس ہے انیلائیز پاسٹ ہے تو یہ پاسٹ کا جب پیرا ہوتا ہے پاسٹ پھر آگے جو نا وہ this نہیں آتا that آتا ہے اس لئے اگر دیز اسمال کریں گے تو وہ بھی گلتا ہے دیز نہیں آتا دو داتا ہے تو پاسٹ میں ایزر کی بجائے واضٹ آتا ہے this کی بجائے that آتا ہے this کی بجائے دو داتا ہے یہ ساری بات تھی مکمل ہوئی جی بیڑا جی سید حرفیدان بھائی اوکے ساب بچے اوکے کریں کل پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے آپ ذرا دیکھیں اوکے وا نو بھائی کی بھائی کی ٹومارو انشاءاللہ جی ویجو بیسو